بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو اگر کینیڈا سے ہی اوفیشلی ایک ایسا انڈورسمنٹ لیٹر مل جائے جس کی وجہ سے کینیڈا ویزا کے لیے آپ کے چانسز 90% تک بڑھ جائیں لیکن اس کے لیے آپ کو کم از کم 400 ڈالر خرج کرنا ہوں گے نہ یہ ویڈیو ورک پرمیٹ کے بارے میں نہ ہی یہ ویڈیو پی آر کے بارے میں بلکہ وہ لوگ جو اسکیلڈ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیلڈ میں ان کا چار سے چھ سال تک کا تجربہ ہے تو دوستو یہ بہت کم وقت کا پروسیس ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی آپ کو ایجوکیشن یا کسی قسم کی کولیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ کیا پاتھ ہوئے ہیں کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگریکلچر ایکیپمنٹ ٹیکنیشن بیکرز جو بیکری کا کام کرنے والے برک لیر کنسٹرکشن والے کیابنیٹ میکر کار پینٹر کنسٹرکشن الیکٹریشن کوک الیکٹرک موٹر سسٹم تیکنیشن گیس فیٹر ہیر سٹائلیس اندسٹریل الیکٹریشن میکینک آئرن ورکر لینڈسکیپ ہورٹیکلچرسٹ ماشینیسٹ میٹل فیبریکیٹر موبائل کرین آپریٹر موٹرسائیکل تیکنیشن پینٹر ڈیکوریٹر پلمبر پاور لائن ٹیکنیشن ریفریجیریشن اینڈ ایر کنڈیشن میکینک ٹائل سیٹلر ویلڈر ٹاور کرین آپریٹر ٹرانسپورٹ ٹیکنیشن اور اسی طرح اس میں بہت سارے جو ٹریڈ اکپیشن ہیں وہ شامل ہیں آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا جو سکلڈ ورکر ہیں ان کے لیے پیسہ کمانے کی لیے ایک بہترین کنٹری ہے لیکن بہت سارے لوگ جو سکلڈ ورکر ہیں انہیں وہاں جانے میں پریشانی خاص طور پر انڈیا پاکستان نیپال بنگرہ دیش یا گلف کنٹریز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ہو نہیں پاتا ہے وہ پریشان رہتے ہیں انہیں ریزن سمجھ میں نہیں آتا تو ان تمام ٹریٹس کے لوگ جو میں نے آپ کو بتایا ان کے لیے جو پاتھوے ہے وہ صرف چار گھنٹے کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے لوگ ٹیسٹ سمجھ کے بھاگ جاتے ہیں ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی پڑھائی کرنی پڑے گی کوئی ڈگری ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح آپ کے سامنے جب ہم کمیونٹی پوسٹ میں کوئی کوششن ڈالتے ہیں آپ نے صرف ٹک کرنا ہوتا ہے اس طرح چار گھنٹے کا ایک ٹیسٹ ہے جس میں آپ نے صرف ٹک کرنا ہوتا ہے اور اس میں بھی اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی تو ساتھ میں آپ ایک ٹرانسلیٹر رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو کوششن پڑھ کے بتائے گا اس کے بعد جو صحیح جواب ہے آپ ٹک کر دیں اس پاتھوے کا نام ہے اسے بہت سارے لوگ ریڈ سیل کہتے ہیں کوئی جرنی مین کہتا ہے کوئی اپرینٹس چپ کہتا ہے لیکن میں اس ساری ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز میں نہیں جاؤں گا آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ایک ایسا پاتھوے ہے کہ جو لوگ ان ٹرینٹس میں کام کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں انہیں ایک لائسنس یا سرٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے کینیڈا میں اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ آن لائن اس کے لیے فارم بھر سکتے ہیں جس کینیڈین پروینس میں آپ جا کے یہ ٹیس دینا چاہتے ہیں چار گھنٹے کا جو میں نے آپ کو بتائے جیسے ہنٹیریو ہے سسکیشون ہے البرٹا ہے آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ایک آن لائن فارم فیل کرنا ہے اپنے ایکسپیرینس کے تمام ڈاکومنٹس اس میں لگانے ہیں اور آپ کا جو ٹریڈ ہے اس حساب سے فیس ہے جیسے ہیر سٹائلسٹ ہیں باربر وغیرہ ان کی دو سو ڈالر فیس ہے جو کک وغیرہ ہیں ان کے لیے چار سو ڈالر فیس ہے تو جس ٹریڈ کی جو فیس ہے اس نے وہ فیس پے کرنی ہے کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے آن لائن اور اس کے بعد ایک طرح کے اسیسمنٹ کے لیے تو آپ نے اس کالیج کو وہ فارم سبمیٹ کر دینا ہے وہ آپ کا اسیسمنٹ کریں گے اسیسمنٹ کرنے کے بعد اگر وہ سمجھیں گے کہ واقعی آپ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں مثال طور پر آپ کوک ہیں لیکٹریشن ہیں کرین آپ پریٹر ہیں میکینک ہیں یا کوئی اگری کلچر ایکپمنٹ کے ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں یا جو ٹرکنگ کی ریپیرنگ کا کام کرتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی میں نے آپ کو پروفیشن بتایا جس میں آپ نے اپلائی کیا ہے اگر کالیج یہ سمجھے گا وہ ادارہ جو انڈورسمنٹ کی باڈی ہے اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جہنمن ہے اور یہ بندہ لائسنس لینا جاتا ہے تو وہ اس چار جھنٹے کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو ایک انڈورسمنٹ لیٹر وہاں سے بھیجیں گے بہت سارے لوگ اسے انڈورسمنٹ لیٹر بھی کہتے ہیں اس لیٹر کی بینا پہ آپ کینیڈا کا نورمل ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جسے ٹی آر وی ویزا کہا جاتا ہے جو کہ سکس منت کا ہوتا ہے کینیڈا میں ایسے جو ٹریڈ بڑکرز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے لیکن کینیڈا دنیا کی ایک ڈیولپ کنٹری ہے اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جن کو پورا کرنا ضروری ہے تو یہ ایک بہت ایزی سا پاتھوے ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے جس پروونس کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کا میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ مجھے ایمیل کریں آپ نے مجھے وہ پروونس بتانا ہے میں آپ کو اس کی اپلیکیشن کا لنک دے دوں گا وہاں آپ نے اپلیکیشن یا تو خود ایکسپیئرینس ہے جنون آپ نے جہاں کام کیا وہاں کے لیٹر بغیرہ آپ کے پاس موجود ہیں کوئی آپ نے کہیں سے سیٹیفکر کورس یا ڈپلوما کیا یہ تمام آپ کے پاس ڈاکومنٹ آپ کے موجود ہیں تو ایسی صورت میں زیادہ چانسز ہیں آپ کا کیس اپروو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو میں نے نائنٹی پرسنٹ چانس اس کے اس لیے کہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ جب رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ویزا جو آثورٹیز ہوتی ہیں وہ ہیں کینیڈا امیگریشن انہوں نے آپ کے کیس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ بندہ جو کینیڈا کا ویزا اپلائی کر رہا ہے اس کی انٹینشن یہ ہے بھی یا اس میں مہا جا کے کوئی اسائلم اگر اپلائی کر دینا ہے تو ان تمام چیزوں کو ویزا آفیسر ویریفائی کرتے ہیں کہ کیس جینوان ہے یا نہیں ہے ریکوائرمنٹ پہ یہ جو ویزیٹرز ویزا ہے اس کی ریکوائرمنٹ پہ یہ پورا اترتا ہے یا نہیں کینیڈا کا جو ٹی آر وی ویزا ہے وہ چھ مہینے کا ہوتا ہے اس کے تین پرپرزیز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پوریزم دوسرا ہوتا ہے سٹڈی شورٹ ٹم سٹڈی جیسے آپ نے صرف چار گھنٹے کے لیے ریڈ سیل کے وہاں ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تو سٹڈی اس کے علاوہ بزنس یہ تین پرپرزیز اس کے ہیں تو چھ مہینے کا بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے ہانا کہ یہ جو کام ہے صرف چار گھنٹے کا ٹیسٹ ہے اور آپ نے کچھ پندرہ بیس دن وہاں رکھنا ہے اور اپنے جو ٹیسٹ ریزلٹ ہے اس کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد آپ کینیڈا میں کہیں بھی جوپ کے لیے اپلائی کریں گے آپ کو سکسس لازمی ملے گی تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ